نبی کی موت ہے وہ اور تارے کیا ہے اور وہ دوسروں کی موت ہے کہتے ہیں یزا کھنے کیونگ ہے کہتے ہیں کوئی کسے باشد یہاں ہے ہوا رب واں مربوک ہمارا رب اور تمہارا رب یعنی تمہارا رب اور تمہارا رب challenged ہمارا رب جو ہے وہ اور تارے کا ہے اور ان کا رب جو ہے اور حسنیت دیوا ایک جزی اگر مل جائے تو کائدہ ٹوٹ گیا جائے تو کائدہ ہے کی نہیں تو کوئی ہمیں بنایا ہے منطقیوں نے جب وہ چباتا ہے نا تو نچی جو جبرہ ہے وہ ہرتا ہے انچی کا ہرتا ہے اوپر کا نہیں ہرتا مگر ایک ہے تمساہ مگر بچ کچھ تو کاؤ تھا کہ وہ چBERTہ ہے نا تو نشی جبرہ اس کا نہیں ہرتا کو کنگ کرتی ج Casey یہ تم moss جبرہ کیا کیونat ہے کتا ہے Stephanie ہے hablando ہاتھ اول کٹھتا ہوتا ہے وچھا کھار بگیا ہاتھ نہیں لکتا ہوتا کھنگا اچھا تمہارا بچ رفتہ ہیں ہیںہا بہنی میں اپنی خیفہ کیا کہتے ہیں تو ایک آق سیکھیں خواهر کوئی بھی ہوجتا ہے ایک ایک جسے ہمیں میکالتے ہیں ایک جسے کائدہ ختم ہو گیا پھر نہ ہوا کسی سے یہ کہتے ہیں ایک جسے کو لکر آئیے اور سیکھارے دیسے ہمیں میکالتے ہیں اور کہتے ہیں مبتہ 分کر صلیت بات آگیا ہے مبتہ اللہ سب سے رہی ہے اور سُحر۶ اور دعویل کی زندگی سے پڑھارک نہیں سمچارہ اور موز کا کچھ دی میں دھنگل میں تلك وہ اس دنیا کی زندگی میں ابو جعل زندگی زندگی کئٹ تندہ تو حضور کی زندگی صرف ہے کہ نہیں تھے حضور کی زندگی میں ابو جعل کی زندگیہ فڑھئے ہیں EU ، حالانکہ اس دنیا بھی زندگی بھی اس دنیا زندگی میں ابو جعل کی زندگی کہاں اور حضور پواسِ طالبھی کئٹ کے گئٹ اس کی مشرکانہ زندگی کافرانہ زندگی دل مانت اور حضور کی سکر زندگی ہیں جس صحیح کی زندگی تو اس عالم بردت میں جا کے تو ہاں فرق نہیں ہوں گا جو تو فرق سمجھتے ہو یہ تمہاری سمجھ کا فرق آئے سمجھے نا من اصل تو ہم کہتے ہیں جیسے دنیا ہی زندگی میں مسلمان کاہ کی زندگی کا فرق آئے نبی اور غیر نبی کی زندگی کا فرق آئے پس بردت کی زندگی نہیں اسی طریقہ سے فرق آئے ہاں فرق آئے اگر تم جو فرق جس طرح کہتے ہو وہ فرق نہیں ہم دکھا دیتے ہیں ہم دکھا سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ مرتے ہیں ایسے نبی مرتے ہیں ہم دکھا سکتے ہیں ہمارے پاس ہم دلائے موجود ہیں کہ ویسے موت سم کی موت ایک طرح کی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہاں کی جو زندگی ہے وہ بلند و بالا ہے وہ زندگی کسی کی نہیں ہے جو زندگی عالی ورزخ میں وہ کسی کی نہیں ہے جیسے دلیاں کے اندر حضرت کی سندگی جیسے اور سندگی کسی کی نہیں تھی اب وہ بطر کی بھی ہو سندگی کی نہیں ہر زمن کی بھی ہو سندگی کی نہیں کسی کی سندگی نہیں ورزخ جار وغیرہ تو وہ آدمی رہے پرین دے پرین ملکو کوبی داری ہو ساپ گرد آتا ہے کوبی داری ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں بات آگئی ہے ربنا وربکم کے وجہ سے یہ بات کرتا رہے گا یہ مقصودی جملہ آگیا یہ مقصودی جملہ آگیا ٹھیک ہے سب کچھ ہے مگر ہم تو خالص اسی کو خلوص دل سے مانتے ہیں خالص پکارتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں غیروں کو ہم نہیں پکارتے ہیں غائبانہ حاجات میں حضر مشکلات کے لیے اور حاجت روائی کے لیے ہم کسی کو نہیں پکارتے غائبانہ مافوتر اسباق دل میں اچھا نہیں تم نہیں مانتے بلکہ تم توڑتا یوں کہتے ہو کہ یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اسباق یہ سب یہودی تھے علیہ عزباللہ حیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اور ان کے اولاد یہ سب حیسائی تھے آپ ان کو جواب دیں آپ ان کو جواب دیں کل اعنتم عالم امی اللہ ٹھیک ہے اعنتم عالم امی اللہ تم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے تم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے یہ جواب نمبر ایک ہو گیا ٹھیک ہے اب جواب نمبر دو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کے طرح سے آئے ہو شعادت موجود ہو اور اسے چھپائے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کے طرف سے آئے ہو شعادت موجود ہو اور اسے چھپا دے ہے جی پہلے پار تحول موجود ہے اس میں شادت موجود ہے ابھی یہ معافی удاد آئے گا اور وہ تو ہی اس کا مصرہ بتائے گا اللہ کا اپنی اکرام اس کے مو ملائے گا یہ شادت موجود ہے پھر چھپاتے ہو شرم نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوادش موجود ہیں چھپاتے ہو شرم نہیں آتی حضور کے احسام موجود تھے بلکہ صحابہ اکرام کے احسام موجود تھے جو حضرت کے ساتھ تھے عبерт اکر عمر عثماء ان کے عصام موجود تھے اس میں اب چھپاتے ہیں اور اب بلکل چھپا دیا اب صحابہ قصد کے ایک ہوئی ایک لفظ تھا اس کے اندر میں گربر کر دی وہ لفظ یہ تھا کہ جب وہ پہلے اپنے شہر پر فاتحانہ حملہ کریں گے دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ حملہ کرے گا فاتحانہ حملہ کرے گا دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ کہ لکھوں لکھوں قدوسیوں کے ساتھ اور یہ لفظ دیکھتی ہے یہ تین سال چار سال ہو گئے ہیں میرے پاس وہ اشتہار موجود ہے تو اس پر پھیلے ہو مسلمان جو علماء حسانیوں کو رد میں کام کر رہے ہیں انہوں نے اتجاد کیا انہوں نے کہا کہ پہلے ہی پرانی جو ہے بائبلیں ان کے اندر دس ہزار قدوسی لکھا ہوا ہے جس میں ساتھ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اوپر انہوں نے مکہ شریف کے اوپر حملہ کیا تھا تو دس ہزار صحابہ صاحب تھے یہ موجود ہے پہلے وہ لکھا ہوا تھا اور بالکل حقیقت ہے ابھی مگر اب ان خبیصوں نے یہ کیا حرکت کیا ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد ہوئے ہیں کوئی دوسری ان کے ساتھ تھے کہ وہ لاکھوں کی تعداد ہوئے ہیں جسے احتجاج کیا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا تھی تو مطلب نہیں سمجھے ان کا مطلب ہے ارحار قسرت تو ہم نے یہ محب نکھا دس ہزار کا یہ مطلب نہیں کہ دس ہزار ہی ہو مطلب ہے ارحار قسرت مقصود تھا ہم اس کو لاکھوں کی تعداد میں علا کرتے ہیں کیسے پرید ہیں یہ تحریم ہوتی ہے ایسا ان تحریر کرتے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں آئے اللہ کو خود پتا ہے جیسے تم شراطیں کر رہے ہو اللہ ان کی سزا دے گا میں نے کہا جی ہم نبی زادے ہیں ہمیں کیا ہوگا اچھا وہ انبیاء کی جماعت کبیر الشام تھی جو اپنے اپنے دور میں ہو گزری آئے ان کا کیا ان کو ملے گا تمہارا کیا تم کو ملے گا تم سے پوچھنا ہوگی اس کی جو کچھ بہت کرتے رہے ہیں با سیرسالت ختم یہ پہلا فصل ختم ہو گیا جی اب دیس اپنے دور میں ہوتا ہے الفصل ثانی بھی رد شبہات کی مسارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نمبروں ایک سو بیالیس آیت نمبر ایک سو بیالیس سے لے کر کے آیت نمبر ایک سو اٹھاون تک ہمی حیرت شبہات فی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصل ثانی ہے باپ ثانی ہے فصل باپ ثانی کا فصل ثانی ہے شروع ہوا ہے پہلا فصل ختم ہو گیا ہے جو رکووں میں جو رکووں پر مشتنے تھا اب یہ دائی رکو آئے گے دوسرے حضر کے دائی رکو ہیں میں نے اسے رکو بھی نمبر لگا رکھین رکو ان کے نمبر لگے ایک سو بھی آیت نمبر بھی دیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملکے سے حجرت کر کے مدینے میں آئے تھے سونہ یا ستنہ ٹھارہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے رہے جب کعبہ کو دائمی قبلہ بنانے کا سریح حکم آ گیا تو اہل کتاب اطراز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشتر ہی خبر دے دی کہ یہ مو کہیں یہ اہل کتاب یہودی اور عشائی یوں اطراز کریں گے اس اطراز کا جواب سے نبی سے بھی آجا رہا ہے اطراز کیا ہے اطراز یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی نے جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی جا چکی ہے وہ نبی تو صحابی حضا ہنکتہ دے اس کو یہ حکم ہوگا کہ جو وہ پہلے پہنمبر ہیں ان کی راہ پر چلے گا وہ ان کی راہ پر وہ چلے گا اور یہ قبلہ جو ہے نا یہ بھی مجمع علیہ قبلہ ہے تمام پیغمبروں کا تو یہ جو آخر تمام پیغمبر ہوگا اس کا قبلہ بھی بیت مقدسی ہوگا اور اس لیے چونکہ اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے معلوم ہوتا یہ وہ پیغمبر نہیں سمجھے نہیں اللہ تعالیٰ جللال و منوالو پہلی ہی پیش گوئی فرماتے ہیں کہ ایسا لوگ کہیں گے تو میں اس کا جواب ابھی سے چکھا دیتا ہوں کیوں تم مجھے کوئی جواب دینا چیز ہے نہیں پھر اس کے معلے کا اور اطراز آئے گا وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں توحید 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 کی قصہ دیتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ مشرکوں کے قریب ہوتا ہے وہ کس طرح کہ حاج عمرہ کرتے ہیں یہ لوگ سماؤ خانہ کابا کا کرتے ہیں خیر وہ تو ہی ٹھیک بات سماؤ خانہ کابا کا ہوا ہے یہ صاحب سماؤ بروہ کے درمیان جو صاحب کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں یہ غلط بات ہے کیوں اس بات سے کر کے جو مکہ والے مشرک ہیں انہوں نے یابو تلکھ مکہ سے اسحابہ اور نائرہ یہ دو بودھ تھے کہتے ہیں کہ وہ ایک مرد تھا ایک عورت تھی وہ دونوں نے مرکالہ کی یعقابہ شریف کے اندر رہنے ہیں بڑے بریمان تھے اور ان کو خلالہ نے ان کو مسکر کر دیا اور پتھر بان گئے تو ان کو بار نکالا دیا کچھ زمانہ گزرا انہوں نے کہا یہ تو مند خلالہ کی مرے کوئی عجب تھے بڑے بجرک تھے کوئی نہیں تو ایک مجرک کو سما پر رکھ دیا ایک مجرک کو مند خلالہ رہ گیا ان کے پر جو بھی آتا تھا ان کی سلامی کرتا تھا تو یہ سلسلہ رہا مشرکین کا تو جس وقت اسلام آ گیا ان کو ختم کر دیا گیا اب سما مروا کے زمیان سا جو کرتے ہیں اور وہ بڑھ کوئی نہیں وہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو بڑھ تھے رہے مگر ہمارے مسلمان جب عمرہ کرنا جاتے تھے تو ان کو حاضرین لگاتے تھے نہ ان کی سلامی کرتے تھے نہ ان کی کوئی عیسیت سمیتے تھے سما مروا کے زمیان سائے کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ تم میں مشرک ہو کتنے وہاں جاتے ہو خائن نہ کرو بھارا جاتے تو وہاں ہو شرک کیجئے گا تو ہے شرک کٹے تو ہے تو اس وقت سے کرتے تھے اس کا جواب دیا اس کا جواب دیا تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ اوہ یہ غدیوں عیسائیوں یہ مطلب تم چھپاتے کیوں ہو تمہاری کتاب میں تورات میں انجیل میں زبور میں سم میں لکھا ہوا ہے جو نبی آخر زمان ہوگا اس کا وہ ذوکر ملتہین ہوگا اس کے دو قبلے ہوں گے ایک طرف ایک قبلے کی طرح مو کرے گا پھر دوسرے قبلے کی طرح مو کرے گا یہ قبلہ تہین ہوگا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیوں چھپاتے ہو ایسا چھپایا اپنے سلیم اس کا نام نشان کوئی نہیں ہے تورات میں ملتا ہی نہیں کہ وہ پیغمبر جو آخر زمان ہوگا ذوکر ملتہین ہوگا نکال دیا اس میں سے تو خدا نے میں اس کا حض کیا اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُ مِلَمَعَاً ظَلَّا مِنَ الْبِجِنَادِ بَالْحُزَابِنِ بعد میں جو چھپاتے ہیں ان کے بلخضا کی دعنت ٹھیک ہے یہ خیر میں آتنکے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول الشرعہ من الناس مللہ من قبل ذیم التي كانوا عليها كل اللہ المشرق والمغرب اعجاب من نشاع ویلہ صراق مستقیم وكذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء اعلى الناس من يكون الوسول عليكم شہیداء وما جعلنا قبل تردتیكم منتا عليها إلا لنعلم من يتبع الوسر ممن ينقلب وعلى عقبیه وإن كانت لك ملوثا إلا على الذین هدوا فما كان اللہ ليضیعایهم عناكم إن اللہ بالنعسل رغوف رحیم قد لا تكلب وليك في السماء فلنولي جنك قبلة انتا اللہ ولي وليك شطر المسجد الحرام وحیث معكم انظر وليم جوة وشطر فإلا الذین لود الكتاب لیعلمون انه الحق من ربهم وما اللہ بواعد عن ما یاملون بلئن سيطر الذین وطر كتاب بكل آیت ما تبعو طبلتك وما أنظر بتابعين طبلتهم وما بعضهم بتابعين طبلت بعض بلئن اتبعت باعهم من بعض ما جاءك من العلم إنك إلا من الظالمين الذین آتیناه الكتاب يعلمونه كما يعلمون ابناهم وإن بريق منهم لا يكتبون تبدیلی یا كبیلہ دیکھ کر آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بے وقوب لوگ یہود اور مشرق کہیں گے قبلہ کی تبدیلی دیکھ کر آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے یہود اور مشرق بے وقوب یہ کہیں میرے پیس گو یہ کہیں گے ما والللہ حم قبلہ تہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلہ اول سے کہ قانون علی حاج جس پر وہ پہلے قائم تھے پہلے بیت المقضس جو انہیں نماز پڑھتے تھے قبلہ کی تبدیلی دیکھ کر آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے بے وقوب لوگ یحوذ مجھے یحوذ مجھے ہم بے وقوب لوگ یحوذ مجھے ہاں وہ کہیں گے سی یحوذ مجھے 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 کہیں گے ما والا ہم کون اسی چیز ہے جس نے انہیں پھیر دیا ان قبلت ہم اس پبلہ اول سے اس پبلہ اول سے کہ کانو علیہ جس پر وہ پہلے قائم تھے اس کا جواب ایک شان صورت ہے کہ آپ یوں جواب دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں جواب دینا ملزاہ المشرق والمغرب ہر جانب مشرق مغرب یہ دو چیزوں کا نام لیا نا جی مطلب مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے غلط ہر جانب اللہ ہی کی ہے یہ علت اجمالیہ یہ علت اجمالیہ کیونکہ مشرق مغرب شمال جنوب غلط ہر جانب جب اللہ کی ہوئی تو اللہ جس طرح متوجہ کرنے کو حکم دے گا ہے جی ہم تو مانیں گے تمہیں اصلاف کا کیا مطلب ہے تمہیں اصلاف کا کیا مطلب ہے ہمیں تو خدا سب جانب خدا کی ہیں سمت پرستی ختم سمت پرستی ختم لوگ کہتے ہیں مشرق کی طرف مو کر کے عبادت کو مغرب کی طرف مو کر کے مغرب پرستی مشرق پرستی شمال پرستی جنوب پرستی کتب پرستی سب ختم کوئی کتبی طارق کی طرف مو کر کے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں کوئی مشرق کی طرف سمت پرستی ختم خلا پرستی ہے خلا حکم جدر کھرنے کیا ہے ٹھیک ہے سمجھا گئے یہ سمت پرستی کا اختصام رد ہو گیا وہ حکم دے گئے جس طرح بھی توجہ کرنے کا حکم دے گئے کسی کو کوئی اتراز کرنے کا حق نہیں جلا رہے ہیں اسی نے ہمیں حکم دیا ہم اس کے حکم پر چاہ رہے ہیں یادی مہین شاہ و علاہ سرات مستقیم وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے راہ راست کی راہ نمائی کرتا ہے یعنی قبول حکم کی حمد اتا فرماتا ہے ہمیں خدا نے حمد دے دی ہے خدا جو حکم کو قبول کرنی ہے تمہیں وہ حمد نہیں ہوئی زید کی وجہ سے جس کو چاہتا ہے وہ راہ راست کی راہ نمائی کرتا ہے یعنی قبول حکم کی حمد دے دیتا ہے قبول حکم کی حمد دے دیتا ہے اور تم کو حمد دی نہیں ہمیں حمد دے دی الحمدللہ یہ پہلا جواب حضور جی اب رہا یہ سوال کہ ہمیں کیوں ہدایت دی ہمیں کیوں ہدایت دی وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونِ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ قَذَالِكَ بَمَنَ لِذَالِكَ قَابَ مَنَ الْلَامُ محرِ مُبِیت دن چوتھی سوچاسو ترہ سٹھ قَابَ مَنَ الْلَامُ عطا رہتا ہے قَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا ہم نے تمہیں اے صحابہ اکرام کی جماعت یعنی اس کے مخاطب اول کون ہے صحابہ اکرام صحابہ نہیں ہوتا صحابہ ہوتا ہے صحابہ کی نیچے عام مقربین صحابہ کا قصرہ پڑتے ہیں عام مقرب صحابہ 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 غلط ہے صحابہ ہے صحابہ اصل میں مزدر ہے اب وہ پوری جماعت جو ہے صحابہ کی اس پر صحابہ بولتے ہیں مفتح سوا دے شرط حضیب اس کے عاشی کو پر لکھا ہوا ہے دیکھ لو ہم بھئی بڑی آدمی نہیں چھوٹے آدمی ہیں ہم چھوٹی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں اصل چیسا کہہ دیتے ہیں یہ چھوٹی کتابی نہیں یہ بڑی کتابی ہیں تمہیں یہ کو چھوٹا نہ سمجھو اس کو چھوٹا سمجھو پھر تمہیں آئے گا کیا چھوٹا نہ سمجھو بڑا سمجھو ہاں صحابہ پڑا کرو صحابہ غلط ہے بڑے بڑے مقررین میں سے کوئی پرچار کر کے صحابہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں نہیں فعال حسن کے بزن پر مستہ ہے اور پھر اس دماغ پر بھولا جاتا ہے صحابہ لوگت ہے لوگت میں خیاس نہیں چلتا بھائی ہاں لوگت میں خیاس نہیں چلتا فرماتے ہیں رہا یہ کہ ہمیں ہدایت کیوں دی تو اس کے وجہ فرمانِ الٰہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی لیے امتا ایک امت منایا ایسی امت کہ واسا کون واسا کون کے میں نے بلکل عین بیچوں بیچ چلنے والی امت عین بیچوں بیچ چلنے والی کیا مطلب موت دل ہدایت یافتہ موت دل ہدایت یافتہ میانہ رو عادل یہاں سے عدالت صحابہ ثابت ہو گئی صحابہ اکرام کل ہو موجود اور بخاطبوں پر اس کے یہی ہیں توم کو بنایا اوہ صحاب جو امتہ وسطن وسط میں میانہ رو مختار چیدہ پسندیدہ چیدہ پسندیدہ مختار یعنی چنہ ہوا پسندیدہ امتہ مواسطن وسط نہیں کہا وسط کہا الساکن متازکن وان متازکو ساکنون وسط کمانہ کیا ہے اور وسط کمانہ کیا ہے دیکھو حضر جی سنو دیکھو یہ آپ کے سامنے ہے یہ ہے اور پہنچنا یہاں ہے ادھر سے جاؤگے یوں چلو گے یوں آوگے یہاں پہنچو گے ٹھیک ہے ادھر چلو گے ادھر جاؤگے یوں جاؤگے یوں جاؤگے رسل ہم گا ہوگے کی نہیں اور ایک ہے بالکل شاٹ رستہ شاٹ رستہ یہ ہے ٹھیک ہے کی نہیں یہ ہے وسط یہاں سے چلو یہاں کا یہ بھی وسط ہے یہ بھی وسط ہے یہ بھی وسط ہے یہ سب وسط اور یہ جو ہے یہ آہ وسط ہے جتنا ادھر سے سفر ہے اتنا ادھر سے سفر ہے پہلکل ائر بیچوں بیچوں جو ہے نا اس کو کسی ہے وسط متعلق ہے کی نا سین متعلق ہے نا ہے ساکر ہاں ہاں یہ نکتہ ساکر اس نکتے کو وسط کہیں گے اور ایک ہے وسط وہ ساکر ہے کی نا تو وہ متعلق ہے وہ یہ خاص یہاں کھڑا نہیں یہ بھی وسط ہے یہ بھی وسط یہ بھی وسط یہ بھی وسط یہ بھی وسط یہ سب وسط ہے ان کو بھی بات اس ساکر متعلق اور متعلق ساکر نا کیا زیادیوں نشانیہ بتاتے ہیں حساب سے اکلام ہاں امتم واسطا موعتدل منشفو زمیانہ رہو مختار پسندیدہ چیدہ برگزیدہ چیدہ برگزیدہ حگایت یافتہ امت منایا ہم نے تم کو یہ آدھر ہیں آدھر ہیں شہادت کے لئے آدھر کی ضرورت ہے لیکنو شہدہ آل الناس تاکہ تم بنانے والے مبلغ بنو لوگوں کو صحیح رستہ بتانے والے مبلغ شہدہ کی میں نے صحیح رستہ بتانے والے مبلغ امام رازی نے جلد دوسری صفحہ دس میں لکھا ہے کہ مؤدیم و مبجینا شہید کے میں نے شہدہ کی میں لکھا مؤدیم و مبجینا یعنی ادا کرنے والے بات بتانے والے ذہر کرنے والے کھوڑ کے بتانے والے یعنی تم لوگوں کو کھوڑ کے بتاؤ آگے مسئلہ خواہ علم کے ساتھ متعلق ہو خواہ عمل کے ساتھ متعلق ہو حقیدے کے ساتھ متعلق ہو یا ماجوالے کے ساتھ متعلق ہو سمجھے تم لوگوں کو بتاؤ تو تمہارے اوپر اعتماد ہے کیا اور شاہد بول کر مراد اس سے ارتضام مانا بیا گیا ہے یعنی عادل بتانے والا مبلغ شہدہ علم ناس تاکہ تم بتانے والے مبلغ بنو لوگوں کے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور بنے حضرت رسول اکرم الرسول یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مبلغ بنے تمہیں بتائیں گے تم آجے لوگوں کو بتاؤ ٹھیک حضرت جی شہید کے میں مبلغ کے ہیں بتانے والے کے ہیں مُعدجن کے ہیں مُبَيِّن کے میں نے جیسے امام رازی نے تقریر کیا یہ کہتے ہیں شہدہ تو نہیں دیکھتے شہدہ کس کی جمع ہے جی شہید کی جمع ہے اس کو نام تک نہیں لیتے کبھی انہوں نے یہ عبارت پڑھ یہ تکو شہدہ آلن ناس اس کمال کرتے ہیں بنانے کے لئے عوام ناس بچھار خراب کرنے کے لئے وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شہید آباد جی قرآن میں آتا ہے رسول تمہارا جو ہینا گواہ ہے حاضر ناس ہے حاضر ناس گواہ وہی ہوتا ہے جو کہ واقع خساب موجود ہو خود ہو اور دیکھا اس نے تو گواہ دے سکتا ہے جو حاضر ناس نہ ہو ہے یہ عوام ناس کو خراب کرتے ہیں اگر یہ بات ہے مسلمانوں کو بدا کیا رہا ہے نا اطلاع کہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے لئے مسلمان کے سارے حاضر ناس ہیں نا اب ہم پوچھتے ہیں مولبی صاحب تم مومن ہو کی نہیں مولبی صاحب تم مومن ہو کی نہیں مسلمان ہو خزا کہتا ہے اے مسلمان تم لوگوں کے دعا ہو تم لوگوں کے دعا ہو جو حضر کے حضر ناظر ہو جناب مولی صاحب کیا جواب دیں گے اس کا اللہ تجھے سمجھ نہیں آتی جا دفع اے جواب ہے اور کو جواب نہیں ہماری آنکھ آنکھ نہیں جائے تو حضر مومن آئے کیلئے زبور مومن آئے کیلئے کیا ہو رہا اس وقت تی بھی کیا کر رہی تیرے میتا کیا کر رہا ہے تیرے صاحب کھول بتانے والے ہیں اور وہ خدا کی امانت ہے اس کو تم تک پہنچانے والے ہیں اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ صحابہ اکرام سب عادل تھے اور حضار کی آفتہ تھے اور اس سے علم نے بتانا ہے اور ہم نے عدوث برامل کرنا ہے یہ تو پہلی علت ہوگی حضار جی اب علت دوسری تفسیل یہ تفسیل علت وَمَا جَعْنَا الْقِبْلَةِ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَا عَلَى مَنْ يَتَّبِعُ الْرَسُولَ مِنْ مَنْ يَلْقَرِبُ عَلَا قِبَئِهِ اصل قبلة تو قابعی تھا اصل قبلة تو قابعی تھا اتنا الفاظ بھی جب نکالو اصل قبلة تو قابعی تھا لیکن مَا جَعْنَا قِبْلَةِ تَذِلَةِ کُنْتَ لیکن جس قبلة پر اس سے پہلے تو قائم تھا وہ کونسا قبلة بیت المقدس سولہ ستنہ مہینے تم اس سے رہو کر گنا مات پڑھتے رہے ہو وہ قبلة ٹھیک ہے کہ جن پر تو پہلے قائم تھا اس کے قبلة بنانے کی مَا عزمز رہت یہ تھی اس کے قبلة بنانے کی مَا عزمز اس کے بدلنے کے بعد جب وہ قبلة بدلے گا خدا یہاں یہ مسئلہ دیکھو جب وہ میں قبلة بدلوں گا پسہ لگ جائے گا لوگوں کو بھی تاکہ پسہ لگ جائے لوگوں کو یعنی ہم زہر کردے میں لنہ علمہ کم انہیں ہم زہر کردے میں ہم تاز کردے میں علم سے چیز کا انتیاب ہو جاتا ہے انتشاف ہو جاتا ہے علم کمین انکشاف کی بھی ہے ہم سے پڑھنے والوں کہے کہ علم کو لازمی مانہ ہے اس کا انکشاف ارتضامی مانہ تاکہ ہم ملکشف کردے نہیں لوگوں کو پسہ لگ جائے گا منتاز ہو جائے گا انتیاب آ جائے گا مومن اور کافر کا فرق پسہ چل جائے گا یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے یہ بھی نہ کئی منتاز ہو گئے پسہ لگے دیکھیں تاکہ ہم منتاز نظر منتاز کر دکھائیں تاکہ ہم منتاز کر دکھائیں تاکہ ہم منتاز کر دکھائیں ان لوگوں کو جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص پر رکار ہیں یہ تبیہ رسولہ خاص اس رسول کی وہ اتباع کرتے ہیں ان کے خالص پر رکار من منین قلب علا کے بہرے ان سے ممتاز کریں اہ من سے لہا گیا من کے وقت ایسے امتیاز والا مانا کر رہے ہیں یہ نہیں کہ خدا کو پہلے پتہ نہیں تھا تو اب خدا کو علم ہو گیا یہ منز ممتاز کر دکھائیں ہم ان لوگوں کو ان لوگوں سے کہ جن قلب علا کے بہرے ہیں جو سرطہ بھی کر کے اپنے اُلکے پاہ پھٹ جائیں کون مرتض ہوتا ہے کون مرتض ہوتا ہے کون مرتض ہوتا ہے یہ دوسری اکمت آئیلی ٹھیک ہو گیا محبور سمجھا گیا چیزیں میں ان قانت یا کبی ورطن اللہ علی اللذین حد اللہ ان قانت یہ قانت کی ضمیر اس کے ملے کی طرف راجے ہو رہی ہے اور یہاں حضر مضاب کا کہل لے تحویر قبلہ اور یہ تحویر قبلہ سب پر ہی شاک ہوگا یہ تحویر قبلہ یہ قبلہ کا محمل ہونا یہ سب پر شاک گزرے گا بھاری کیونکہ مدتوں کے بعد ایک معنوس عمل تھا تمام پر حمل اُدھر ہی مدھر خرما پڑھتے تھے اب اس کے بعد قبلہ جو تبزیل ہوا مدتوں کے بعد وہ اُس عمل پر اُنس ہو رہا تھا مانوس تھا اُس پر عمل کرنا جو اُن کی شریعت میں ثابت ہے خود رسول اللہ بھی جماعت و صحابہ کے ساتھ سولہ سترہ مہینے تک اُس پر عامل رہے اب اُس کے قبلے کاٹ جانا یہ بہت شاک نہیں گزرے گا بہت شاید اُس ہی کیا ہوگی اُن کی کام ہو گئی ہے پہلے اُس 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 شروع کرو بھائی اُس کی صرف ایک اشارے سے چھوڑ دینا اکثر تباہ پر بھاری گزرتا ہے اگرچہ دوسرا عمل اثرہ ہی کیوں نہ ہو اُس زیادہ موقع کی معافی کیوں نہ ہو مگر ایک مدتوں جو ایک عمل چلا آ رہا ہے ایک دم ایک بات کی کہنے سے ولے وجہ کے ساتھ اُس احرام یہ ایک عبرہ سے رکھتا ہے معافی ٹھیک نہیں ہاں یہ تحویلِ کبھیلہ سبب پر اشارت اللہ اللہ علیہ الذین آدھاللہ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور قبولِ حکم کی توفیق بخی دی قبولِ حکم کی توفیق بخی دی تو وہ اثرہ انسب اتمل افضل کو دیستے ہیں ان کو وہ عمل کچھ بھی بھاری نہیں لگتا جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام وغیرہ وہ تو خاص کر کے بیت المقدس کی طرح پہلے مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے قبولِ تشریر قابلی سے پہلے بھی ان کے باپ زیادہ اسے در کرتے رہے متنی یہ سر جلتا رہا اب یقنم آگے کہ بیت اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھو یہ عبداللہ علیہ السلام جیسی ایسی ہنسی تھی میں نے کہا آم اللہ علیہ السلام سب آپ کو ٹھیک ہے کمال ہے یہ سوال پہلا ہوتا ہے اب ایک سوال ہے اس سوال کا جواب یہ جا رہا ہے حضرت پہلی جتنے ہم نے نمازیں پڑھی تھی وہ سب برباد گئیں کیونکہ قبلِ رخ مو کر کے نماز پڑھنے یہ فرض ہوگا تو اس وقت تو ہم نے اسے رقابل کے طرح مندر کے نمازیں نہیں پڑھی کئی ہم میں سے ایسی بھی ہیں خودلی قبلِ رخ مو کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں تو فرض بھی ہو گئے وہ بیچارے سے گہر محلوم سواب سے ان کی نمازیں برباد گئے یہ لوگوں کی ذہن میں ایک سوال پہلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے سمجھا لی بات نہیں سواب کس میں کھا ہوں سواب ہے یہاں اس سوال کی پارے میں سوال سواب کی سافت ہے یہ لوکہ ہے سواب سواب ساکھ کریں یہ فکان ہے سواب اس کو جب رفظہ پڑھتا ہے یہاں اس سواب کی پیدا ہے یہاں سواب پہلا ہو کر روکہ ہے کیا سواب کمیلہ جب قدید ہو گیا آپ ادھر موتے گھروا پڑھنا پڑھا ہے ادھر جنماز پڑھیں سمجھ جائے ہوگا کہ تیمی چارے مل گئے ہیں ہمی چارے کیا ہوگا وہ کی نمازوں کا کیا ہوگا وہ جو میرے نماز میں یہ ذہن میں سوال اُبر کا ہے وہ جو ذہن میں سوال اُبر کا ہے اس کو نماندرہ ایز کے کہ خود سوال کو رہا ہے اس کو جواب دیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ مستان غا سمجھے یہ ماہ اسنی نا دیا ہے یہ ماہ اسنی نا دیا جواب ہے سوال مقدزر کا ٹھیک ہو میرے بات ہاں وہ جمع کو دخل دیو علم معنی ہے 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 پورا سوال دیو علم معنی کو ہمیں چلو معنی پڑھا کر کے ازام اُبر لاغت اور اس کو اجرا کر آیا الحمدوسیٰ لیکن کمناتز تک اجرا کر آیا سارا آپ کو تو کسی بھی اجرا نہیں کر آیا اللہ ایسا نہیں ما کان اللہ ہو اللہ ایسا نہیں کہ بیت المقدز کی طرف پر ہی بھی تمہاری نمازیں حسائے کر دیں ایمان سے مراد نماز کیونکہ ایمان اور نماز آپس میں لازم ملہم ہیں مسلی بول کر کے مراد مومن لیا جاتا ہے مومن بول کر کے مراد مسلی لیا جاتا ہے اور آج کے دور میں تو معاملہ براکس ہے ایمان بول کر کے مراد نماز لیا جاتا ہے یہ آپس میں لازم ملوم ہیں اور یہ سیارا جانبین سے چلتا ہے ہے گی نا سیارا جانبین سے چلتا ہے کہ ایمان بول کر کے مراد نماز لیا جاتا ہے اللہ ایسا نہیں کہ بیت المقدر کی طرف پری ہوئی تمہاری نمازیں حائے کر دیں کیوں کیونکہ لوگوں پر اللہ تعالی بڑا جی شفیق بڑا ہی مہربان ہے ٹھیک ہوگی حضر جی اب بیان ہوتا ہے حکمت و تحویل اتبلا کا حکمت تحویل اتبلا کا قادر مراد جو ہے قادر کہتے ہیں کہ ماضی کیوں پر قادر آجا میں نہ تو تحقیق و مت تقریب ہوتا ہے ٹھیک ہے نجی اینا آپ کا مسئلہ ہے قادر ماضی کیوں پر آجا میں تحقیق و مت تقریب کیلئے ہوتا ہے یعنی ماضی قیق اور اگر قادر مضابع کیوں پر آجا میں تحقیق و مت تقریب کیلئے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مگر یہاں مضابع پر قادر آیا ہوا ہے تجریبی مانا کرو صرف تحقیق و مانا کرو اور وہ تقریب و مانا نہ کرو تجریبی مانا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب یہاں صرف مانا کرو یقینا واقعی واقعی ہم سمجھتے ہیں نراب ہم سمجھتے ہیں پریشانی کے عالم میں تقلق پریشانی کے عالم میں آسمان کی طرف آپ کا چہرہ مبارک اٹھانا یہ مانا یاد رکھو تقلق باقت فعل ہے اس کا مانا اضطراب پریشانی یہ کچھ نہ کچھ ایک ایک دو دو کر کے یہ مسلمان ہوتے جا رہے تھے یہ لوگوں اب یکدم قبلہ تمدین ہونے لگا ہے تو یہ لوگ کیا کہیں یہ تو سارے جو اندر آئے تھے یہ بھی نکل جائیں یہ بہت بڑا امتحان ہے یہ جو بھی مسلمان ہوئے ہیں عیسائی مسلمان ہوئے ہیں جب قبلہ جو ہی تمدین ہوتا جا ان لوگوں سے گھر جانا ہے ایک اچھا نبی آیا مجمال ہے ایک قبلہ تھا اب ہم نے اس کے لئے لگے تھے ہم نے کہا کہ کوئی ہمیں اگایت پسا جاؤ اٹھا مجمال ہے ایک قبلہ کی خلاف یہ کونسا نبی آگیا بھائی عیسائی مسلمان تک ساری دنیا سارے پہمبر ادھر مل کر کے نماز پڑھتے رہے یہ اچھا نبی آیا کہ اس قبلہ کو چھول کر کے اب برداللہ کے لئے ادھر کے نماز پڑھو بھائی یہ بہت بڑی پریشانی سی تھی حضرت کو حضرت کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابھی کچھ مدت اور ذرا ٹھائم جانا چاہیے فوری طور پر کبلہ تبدیل نہ ہو حضرت کے ذہن مبارک میں یہ ایک بات آئی تو اللہ تعالیٰ جنہی علم و منوالو خورماتے ہیں قدر اللہ تکلیب آج یہ کبھی سما تکلیب باتحول ہے اس کا معنی یہ ہے جو میں اب کر رہا ہوں اس کو اچھی طریق لگ لاؤ واقعی ہم سمجھتے ہیں واقعی ہم سمجھتے ہیں پریشانی کے عالم میں پریشانی کے عالم میں آسمان کی طرف آپ کچھے گا مبارک اٹھانا سمجھ رہے ہیں آپ کیوں اٹھا رہے ہو پریشان ہو رہے ہو کبلہ تبدیل ہو رہا ہے یہ کیا بننے گھرہ یہ جو مسلمان جو بھی بھر جانے ہیں یہ تو کام کچھ ایسے ہی ہوگا دین میں دین آباد اکسان ہیں جو بھی آدھا حضرت دل کی باتوں کو جانتا ہے فرماتے ہیں کہ ابھی تو آپ پریشان ہیں ابھی تو آپ پریشان ہیں واقعی میں سمجھتا ہوں ہم سمجھ رہے ہیں پریشانی کے عالم میں آپ جیدا آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں لیکن یاد رکھو فالان مبنی جمعہ کا ضرور ہم بدلیں گے یہ حکم ضرور کرنا ہے ضرور بضرور ہم ابھی آپ کو ایسے کمیر کی طرف مو بھیرنے کا حکم دیں گے کہ ترزہ جن پر آپ خضر رضا مند ہو جاؤ گے جسے دیں گے تمہیں خضر رضا مندی ہو جائے گی خوش ہو جاؤ گے